بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائے ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ بھائی ایک لیٹس اپ ڈیٹ سامنے آ رکھی ہے آپ بھائیوں نے ابھی تک اس کے مطلق شاید نیوز سن لی ہو یوٹیوب گراب یا ٹک ٹوک گراب کے اوپر جوازاد کی طرف سے ایک ٹویٹ کی گئی تھی اس کے بعد اسی ٹویٹ کو اخبار الاجل کی طرف سے شائع کیا گیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر میں بھائی وہ ٹویٹ دکھا دوں آپ بھائی یہ نہ سوچیں بھائی کہ یہ بندہ ایسے اپنی طرف سے تو نہیں بات کر رہا ہے تو یہ آپ اس میں بھائی پڑ سکتے ہیں جس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے سو الف ریال یعنی کہ ایک لاکھ ریال کا جرمانہ یہ کن بندوں کے اوپر ہے بھائی جو عمرہ ویزا پر آئے ہوئے یہاں پر ویزا ختم ہوگا یہاں پر مقیم ہے سعودی بھائی میں اپنا کام دھندہ چلا رکھے ہیں جب پکڑے گا چلے جائیں کہ ویزا ویزا کے اوپر آئے ہوئے ہیں یہاں پر اسی سلسے میں مقیم ہیں اور وہ تمام بندے بھائی جنہوں نے خروج وغیرہ تو لگوا لیے اپنے اور یہاں پر ہی مقیم تھے اور جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے یعنی کہ خروج آپ کو پتہ ہی خروج کی پہلے مدت ہوتی تھی بھائی ساٹھ دن ابھی وہ بھی ختم کرتی گی ہے بھی تقریباً سات دن رکھی گئی ہے سات دن کے اندر آپ کو جب آپ کا خروج لگ گیا ہے اس کے بعد آپ نے سفر لازم کرنا ہے تو وہ تمام طرح بندوں کو بھائی اگر ان میں سے کوئی بھی بندہ ابھی سعودی ریبیا میں پکڑا گیا آنے والے وقت میں اس کے اوپر احمد رامد شروع کر دی جائے تھا تو اس کو بھائی ایک لاکھ ریال جرمانہ اور چھے ماہ کی قید بھی ساتھ میں کہی جا رکھی ہے آپ بھائیوں نے اگر کسی نے بھی ایسا کوئی بھائی خروج وغیرہ اپنا لگوایا ہوا ہے تو اپنی مدت کے دوران جائیے گا اور عمرہ والے اور بھائی جو ویزر ویزر پر آئے ہوئے یہاں پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو بھائی ابھی سے نکل جانا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر عمل ابھی تو شروع نہیں ہوا ہے لیکن آنے والے چند ہی دنوں میں اس کے اوپر بھائی عمل شروع کر دی جائے گا اور آپ بھائیوں کے لیے بھائی بہت زیادہ مشکل ہوگی کیونکہ اگر آپ زمانہ پیہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی بھائی چھ ماہ سے مزید کتنے سال قید بڑھائی جاتی ہے اس کے متعلق تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا